بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کا ٹاپک ہے امام علی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں سچائی کی اہمیت سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ سے بڑی زلت کوئی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا نتیجہ جھوٹ ہے اگر ہمارے معاشرے میں جھوٹ ختم ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہت ہی ترقی جافتہ معاشرہ بن جائے گا اور یہ ایک جنت بن جائے گا اگر ہم اپنی زندگی میں سچ کو اہمیت دیں تو سچ بظاہر کروا ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج اور اس کے اثرات شیری ہوتے ہیں جی ہاں ناظرین امام علی علیہ السلام کے فرامین میں سچ اور سچائی کی بہت ہی اہمیت پیش کی گئی ہے سچ بولنے والا شخص کامیابی کے کنارے پر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والا شخص پستی اور زلت کے کنارے پر ہوتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے اس پہ لوگوں کو اعتبار ہوتا ہے اور جو جھوٹ سے کام لیتا ہے اس پہ لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے سچ کے بھی بہت سے فائدے ہیں جبکہ جھوٹ کے صرف اور صرف نقصانات ہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر جھوٹ سے ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں لیکن ان کا کوئی عبدی فائدہ نہیں ہوتا جھوٹ وقتی طور پر بے شک فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن اس کا نتیجہ زلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور سچ اگرچہ بظاہر کڑوا ہو مگر اس کے نتائج بہت تیشیری ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس میں ہم امام علی علیہ السلام کے سچ اور سچائی کے بارے میں خرمین پیش کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی چانل امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی انسان کا جمال اور ایمان کا ستون ہے جی ناظرین آپ نے امام علیہ السلام کا فرمان مبارک سنا اس فرمان کے مطابق انسان کا حسن تو سچائی ہے ہم اگرچہ لباس کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی سمجھتے ہیں جبکہ امام علیہ السلام کے نزدیک سچ انسان کی اصل خوبصورتی ہے جو انسان جتنا زیادہ سچ بولے گا وہ کردار کے لحاظ سے اتنا ہی خوبصورت ہوگا اور سچائی امان کا ستون ہے یعنی کہ اس پہ امان کی بنیاد قائم ہے امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ سچ بولو تاکہ نجات پا جاؤ جی ناظرین آپ نے امام علیہ السلام کا یہ فرمان سنا اس کے مطابق سچ کامجابی ہے اور ظہری سی بات ہے جب سچ کامجابی ہے تو جھوٹ انسان کی ناکامی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمین کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات جان پائیں گے کہ سچ نجات بلاتا ہے جبکہ دور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کو اہمیت دیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی اختیار کرو خواہ تمہیں اس کی ضرر کا خوف ہو کیونکہ یہ تمہارے لیے اس جھوٹ سے بہتر ہے جس سے فائدہ کی امید کی جاتی ہے تو ناظرین ہمیں اس فرمان سے پتا چلا کہ سچ بولنے سے اگر ہمیں کوئی وقتی طور پر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہمارا اصلی نقصان نہیں ہے اور اگر جھوٹ بولنے سے ہمیں کوئی وقتی کامیابی نصیب ہو رہی ہے تو وہ ہماری اصلی کامیابی نہیں ہے کامیابی تو وہ ہے من جو حق اور شج کی بنیاد پر حاصل کی جائے اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے چیز کبھی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہو سکتی وہ صرف ذلت اور رسوائی کی علامت ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وحضے ترین اور عظیم ترین چیز سچائی ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی سعادت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے سچائی نجاب دلاتی ہے اور یہ زبان کی امانت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ اور حق کی راہ اختیار کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ایک عجیب قسم کا روحانی سکون بھی حاصل کریں گے اور کامیابی بھی حاصل کریں گے کیونکہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو سچ کی بنیاد پر حاصل کی جائے اور زود کی بنیاد پر جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ بولنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ